میں فرحان انڈین میڈیا بک سے آج میں تین پوائنٹ پہ بات کرنے والا ہوں پہلا ہے زائرہ وسیم نے فلمی دنیا کیوں چھوڑی دوسرا ہے جو یو این میں موب لینچنگ کے بارے میں بات اٹھی تیسرا ہے ہیٹ کرائم ان مسلم کنٹری تو چلیے پہلے بات کرتے ہیں زائرہ وسیم کے بارے میں کی فلمی دنیا انہوں نے کیوں چھوڑی بہت سارے گیانی لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگے اور اس ساری رائے کے بعد ہم نے زائرہ وسیم کا جو پوسٹ آیا تھا اس کو پڑھا تو اس میں سے ایک چھوٹا سا جو سمری نکلتا ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ پانچ سال پہلے فلموں میں آئی پہچان بنائی پہچان سے خوشی نہیں ہوئی یعنی اپنے کام جس فیل میں تھی اس سے خوش نہیں تھی یہ پوسٹ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ میرے دھرم کے ساتھ میرے رشتے بھی پہ آنچ آنے لگی اور میں جان بوجھ کے انجان بنتی رہی اور خود کو سمجھاتی رہی کہ میں جو بھی کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے آخر کے پوسٹ میں یہ کہتی ہیں کتنی بھی سفلتہ نام اور دھن اس لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے اپنا سکون یا اپنی ایمان کی روشنی کھو دی جائے تو بات یہاں آکے رک جاتی ہے کہ بات کیا تھا تو بات یہ ہے کہ اسلام ایک مرد اور عورت کو ایک دائرے کے اندر کام کرنے کی ازادت دیتا ہے لیکن فلموں میں اس دائرے کے اندر رہ کر کام کرنا ممکن نہیں ہے اس کا احساس زہرہ وسیم کو ہوا اور انہوں نے فلم دنیا چھوڑ دی اب بات کرتے ہیں یوین کانفرنس کی وہاں جو ایک انجیو نے موب لینچنگ کے بارے میں کچھ باتیں کی اس کا ویڈیو میں دکھاتا ہوں اس کے بعد اس پر روشنی ڈالتا ہوں پر ایفرکا دیولپمنٹ ان پرگریس the floor is yours thank you madam vice president انڈیا is a signatory to the iccpr and the icstr in the last couple of months the muslims in india have witnessed a rise in hate crimes against their community in the last five years there have been lynchings of muslims and dalits across india by fanatic hindu mobs ostensibly for the protection of the holy cow since april 2017 at least 10 muslim men have been lynched in public in suspected hate crimes the attacks have contributed to a growing sense of insecurity among muslims and intensified religious tensions the recent trend is to make muslims chant jai shri ram 10 days ago 24 year old tabres ansari was beaten for hours until he died at the hands of hindu mob in the eastern state of jharkhand for not chanting jai shri ram recently a muslim teacher was attacked in a train for being muslim he was heckled to say jai shri ram when he refused he was beaten and forced to get off the train member of parliament pratap sarangi of the ruling party in his first speech in the parliament asked why people who refuse to chant hindu slogans should be allowed to live in india these fanatic hindu mobs have moved around with apparent impunity the indian state has remained mute to the cries of the minorities we urge the un to intervene and request india to follow the principles laid down in its own constitution thank you اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ اگر اس سے فائدی کی بات کی جائے تو یہ پتا چلتا ہے کہ چلیے گورنمنٹ کے طرف سے ایک بار کسی یون کانفرنس میں بات ہوئی تو ان کو ایک احساس ہوگا کہ اس چیز کو روکنی کی ضرورت ہے کیونکہ دوسرے ورلڈ میں ہمارا نام خراب ہو رہا ہے اب رہا نقصان کی گنتیاں گلنے سارے دیش کے سامنے ہمارے گلتیوں کو پیش کیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے دیش کا نام بدنام ہوتا ہے ایسی گھٹناوں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ ہمارے دیش کا law and order کنٹرول میں نہیں ہے گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے ایسی گھٹناوں سے ایک بہت بڑا اثر اس پہ پڑتا ہے کہ جو انویسمنٹ کمپنیاں ہیں اور جو من بنا کے رکھتی ہیں کہ انڈیا میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے جب ایسی گھٹناوں کو دیکھتی ہیں تو کہنے کہنے انہیں شک ہوتا ہے کہ یہاں پیسہ لگانا صحیح ہے یا نہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ لوگ پرہیز کرتے ہیں انڈیا میں پیسہ لگانے سے میں نے تیسرا پوائنٹ کہا تھا ہیٹ کرائم ان مسلم کنٹری بہت دنوں سے سوشل میڈیا میں یہ بات دکھائے جارہی ہے اور اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں مسلمانوں کا تعداد بڑھ جاتا ہے وہاں پہ وہ لوگ زیادہ ظلم کرتے ہیں اس سچائی کی خوش کرنے کے بعد کچھ ڈیٹیل ہمارے سامنے آئے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ مسلم کنٹرییاں ہیں ان کا ڈیٹا آپ دیکھ لیجئے ملیشیا میں جو ہے 61.3% مسلم ہے وہاں پہ 6.3% ہمارے ہندو بھائی ہیں انڈونیشیا 87.18% مسلم 1.69% ہندو عرب UAE میں 80% مسلم 8% نون مسلم مطلب ہندو بھائی کتر 67.7% مسلم 13.8% ہندو بھائی بہرین 70.2% مسلم 9.8% ہندو کوویت 75% مسلم 14% ہندو بھائی لو اومان میں 85.9% مسلم 5.5% ہندو انڈیا کا پوپلیشن لیتے ہیں تو تقریباً 79% ہندو بھائی لوگ ہیں اور 19% تقریباً مسلمان لوگ ہیں تو آپ اس چیز کا پرسنٹیج دیکھ لیجئے اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جتنے بھی مسلم کنٹریہ کا نام دکھایا آپ کو ملیشیا ہے انڈونیشیا ہے UAE ہے قطر ہے بہرین ہے کوویت ہے اومان میں یہاں نہ موب لنچنگ ہے نہ یہاں دنگا ہے نہ یہاں فساد ہے لیکن ہندوستان میں سب سے زیادہ موب لنچنگ ہے سب سے زیادہ مارپیٹ ہے یہ ڈیٹیل دیکھنے کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سوشل میڈیا میں جو بھڑکانے کی بات کی جاتی ہے کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی سوشل میڈیا یہ صرف ہندو مسلم کے بیچ میں لڑانے کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی چارہ ختم ہو جائے اور ان کا دکان چلتا رہے